اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میں یوٹیوب چینل پیجن کلاب تو آئی دوستو یہ کبوتر میں نے چھوڑے ہوئے کبوتر میرا اڑ گیا تھا تو اس کو بٹھانے کے چکر میں میں نے کبوتر جو اہنا وہ اوپر بٹھائے ہوئے تھے تو یہ اوپر آیا بچہ تو یہ اڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کافی دیر سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ اڑ رہا ہے تو میں آپ سوچ رہا ہوں کہ چلو اس کو بٹھانے کے لیے یہ نا میں کبوتر اپنے چھتری کے اوپر بہتا ہوں تو ٹھیک ہے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں ویڈیو پر ٹھیک ہے لیں دوستو یہ دیکھیں یہ اڑ رہا ہے سامنے بچہ چھوٹا سا بی بی پی جانا ہے تو کافی ٹائم سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ اوپر تھاپے گرہ لگا رہا ہے کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو جا رہا ہے مگر ہے میری چھت پر گولہ تو کبوتر میں نے آج باہی نکالے تھے ایک میرا کبوتر جانا وہ اڑ گیا ہے تو اس کو چکر میں میں جانا وہ کر رہا تھا مگر وہ جانا دکھائی کوئی نہیں دے رہا کہاں گیا ہے مگر اس کو چلو پکڑ دے ہیں اگر یہ آتا ہے تو یہ تو اوپر نہیں جا رہا ہے کبوتر چلو پکڑ دے اوپر چھتری پہ چلا جا یہ دیکھیں یہ سامنے اڑ رہا ہے نہیں یہ چھتری پہ گیا ایک تو کبوتر جانا وہ میں نے اتنے زیادہ ہلا ہے کوئنی چھتری پہ ایک دو ہی بس جاتا ہے اندرہ چھتہ کافی نیچے آپ کو پتا ہے جس طرح سے تو یہ سامنے اڑ رہا ہے نیچے آتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے پھر انشاللہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے لیں دوستو یہ جی دیکھیں اس کو کافی زیادہ چھیڑیں لگ رہی ہیں اور کبوتر بھی جو ہے نا بچہ میری چھتہ پہ ہی گول ہے ٹھیک ہے کبوتر میرے چھتری پہ نہیں جا رہا ہے بجے جو اڑا انہوں نے بہت زیادہ تانگ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور کبوتر بھی پکڑنا ہے تو آج پکڑتے ہیں ساتھ میں آپ کو سارا سین جانا وہ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نیچے آ جاتے ہیں اوپر جا ہی نہیں رہے چھتری پہ لیں یہ دیکھیں یہ گیا ہے چھتری پہ یہ دیکھیں اگر ان کو ہلکا ہلاتا ہو میں تو یہ جو اڑ جاتے ہیں بجائے چھتری پہ بیٹھنے کے اڑی جاتے ہیں پھر تو یہ بیبی پی جانا ہے سامنے آ رہا ہے اس کو کافی زیادہ ادھر نا سائیڈ میں کبوتر لوگوں نے اڑا دی ہیں مدر ادھر کوئی نہیں اتنا جا رہا ہے میری چھت پہ ہی آ رہا ہے وہ اوپر آ رہا ہے اوپر سے ہو کے یہ دو کسی اور کبوتر اڑ رہے ہیں مجھ سے نا کیمرا جو اینا وہ نہیں ٹھیک طریقے سے رک رہا اب ویڈیو جانا وہ بھی آپ کے لئے بنانی ہے اور کبوتر بھی پکنا پھر جو کچھ بھی ہوتا میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس طرح جو اینا وہ بھی لیند ہی ہو جنی ہے نہیں دوستو میں نے پٹھائی لیا جی بچا اوپر یہ دیکھے اب یہ کونے پہ بیٹھ گیا جا کے دوسری سیڈا بلکل کونے پہ بیٹھا ہوا اب رسیمہ نے ہاتھ میں پکڑ لیا مگر یہ جانا بلکل کونے پہ جا کے بیٹھ کے اب یہ دیکھیں یہ رسیمہ رہے ہاتھ میں ہے اور یہ جی بیٹھا ہوا اوپر تو میں اس کو اب دیکھ رہا ہوں وہ لکا سہیدر ہو جائے چلو پھر رسی کے اوپر گیا تو یہ آگا بیٹھ گیا جی دیکھ لیں کسمت کی بات ہے نا تو یہ جی بیٹھ کے اوپر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اگر سائیڈ میں ہو جائے تو پھر جو انا وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے تو جو کسی بھی کرتا پھر میں ویڈیو جنہا پھر کنٹینیو کرتا ہے اس طرح ویڈیو جنہا بہت لیندھ ہی ہو جانا ہونے لگی ہے لیں دوستو یہ دیکھیں میں اب دانا لیا ہوں تو میں چلو ان کو اب دانا ڈالتا ہوں تو پھر جو انا یہ شاید نیچے ہی آجا یہاں ہلکا پھل کا کہیں پہ ادھر ادھر ہو تو چلو کام بان جائے چلو اس کو رسی کو پھر کھانچ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دانے لگرہا ڈال رہا ہوں اب کبوتر بھی وہ اسے ڈال گئے ہیں آج کبوتروں کو تان کیا کافی پکڑنے کے لیے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے کونے پہ بیلکل بیٹھا ہوا ہے ادھر کو آتے تو یہ کبوتر جانا وہ نیچے گولا پیجن آئے ہیں تو یہ دانا کھا رہے ہیں دوسرے اسی سیڈ میں ان کو الکا ہی در کٹتا ہوں یہ دیکھیں یہ سا ہے میں کبوتر بھی در کو ہو گئی ہیں ڈرنے کی وجہ سے کبوتروں کو آج بس اس بچے کو پکڑنے کے چکر میں اتنا زیادہ تان کیا کہ چلو بچہ جانا وہ پکڑا جائے تو انشاءاللہ پکڑا جائے گا اب تو اوپر بیٹھ ہی گیا تو اب انشاءاللہ ہاتھ آئی جائے گا مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے کبوتر آپ دیکھیں کتنے اوپر بیٹھ گئے ہیں پہلے جانا وہ اڑی جاتے تھے اڑ کے پھر اوپر سے ہوگے جب نیچے آتے ہیں پھر آگ بیٹھتے ہیں ایک میری فیمل اڑ گئی ہے وہ دیکھیں لاکی کی بوتری اڑ گئی ہے جی تو دوسرا کوئی نہیں آرہا جی میرے خیال میں وہ جانا وہ تو کہیں چلا گیا کسی کی آدھ لگیا ہوگا وہ بھی کسی نے پکڑ لیا ہوگا تو کوئی نہیں بات اس طرح ہوتا رہتا ہے کوئی ہم پکڑ دیا کوئی ہمارے کوئی پکڑ لیتا ہے بس اس طرح کی کھیل ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح سے تو بس کھیل رہے ہیں اسی طرح سے یہ جی کونے پر بیٹھا ہوگا ہے اب جینا ویڈیو یہاں وہ بہت زیادہ لیندھی ہو جانی ہے تو یہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہ دنجے یہ آنے لگ گیا ہے نیچے مجھے تو لگ رہا ہے اس نے بھی نیچے آئی جانا ہے میں جیسے بول رہا ہوں کہ چلو ویڈیو کرتا ہوں سٹاپ تو بوتر نیچے آنا شروع ہو گیا جو دیکھیں تو وہ جی اوپر بیٹھا ہوا ہے چلو آج اشزادے اب کیا کرنے لگا ہے اتنا تانگ ناکار اب چلو آتا ابھی جا تو یہ دیکھیں جی یہ نیچے کے بوتر میرے دوسرے دانے اٹھانے لگ گئے ہیں اب وہ مگر کوئی نہیں آرہ اب اس کو دیکھ رہے ہیں ویسے نا کچھ بھی ہو جائیں کہ بوتر وارہ پکڑنے میں مزہ بہت آتا ہے میں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں جی آج آپ کا پتہ کوئی نہیں کہ آپ کوئی انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یہ سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے بی بی پیجن کونے پہ اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے کے بوتر جو اینا بچے یہ جو اینا دانہ اٹھا رہے ہیں کبوتر تو آج میں نے سوچے چلو یارا جی کبوتر ایک آیا ہے اب آرہ چلو آج آپ کے ساتھ ساری ویڈیو جینا وہ شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ آج کبوتر کو کیسے کیسے پکڑتے ہیں ہیں کہ اس طرح سے چھیڑو گرہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اکثر بھائی بولتے ہیں نا کبوتر اوپر بیٹھا ہو تو کہتے ہیں آپ نہیں کہیں بٹھا آگے پکڑ رہے ہو تو آج میں نے سوچے چلو جو اگر اوپر سے اڑ رہا آتا ہے نہیں آتا پھر آپ کے ساتھ سارا جو اینا وہ میں شیئر کروں گا تو یہ میں نے آج سارا جو اینا وہ سین آپ کے ساتھ شیئر کر آپ بھی کوئی پتہ نہیں یہاں سے ہی دل کرے اڑ جائے کیا پتہ چلتا ہے کبوتر کا تو آپ جو کچھ بھی کرتا پھ ہیں دوستو وہ تو نیچے کوئی نہیں آرہا جی مگر اس کو ہلکا سا نہ ڈرانے کی کوشش کرتا ہوں اس اچھا نیچے سے نرسی کو ہلکا ہلکا کھینچتا ہوں اوپر نیچے کرتا ہوں اگر ڈھار کے پیچھے ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ کار روم ہے یہ ہو کوئی نہیں رہا پیچھے کو وہیں پہ کھڑا ہے یہ دیکھیں کورنر کے اوپر ہی کھڑا ہے تو بہت زیادہ تانک کر رہا ہے یہ ویسے اوپر میں اکیلا ہوں تو ابھی بھائی کوئی نہیں ہے اوپر چھوٹ ہلکا سا اس کو ڈراتا دوسری طرف سے تو اس نے آ جانا تھا یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے کچھ کبوتر میرے یہ نیچے دانا اٹھا رہے ہیں تو ایک جو تھا وہ میرا کوئی نہیں آیا دوسری کبوتری میری اوپر اڑ رہی ہے تیک ہے ہلکی کبوتری اب اس کو میں اسی حال پر چھوٹ دیتا ہوں اب نا بھائی آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہلکا سا ڈراتا ہوں ادھر ایک ڈنڈے سے تو پھر جانا وہ اندر ہو جائے گا تو پھر پکڑ لیتے ہیں اگر ہاتھ آ پھا گیا تو اکثر دفعہ ایسا بھی ہوتا نا چھتری کے اوپر کبوتر بیٹھتا ہے رسی کھائیتے ہیں مگر اندر کوئی نہیں پھر بھی ہوتا یہ دیکھیں یہ میری کبوتری اٹھ رہی ہے ایک لاکھ ہی اب شام کافی زیادہ ہو رہی ہے شام کا ٹائم ہے تو اب اس کو بھی بٹھانا ہے تو دیکھ رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے یہ بیٹھا ہوا ہے بچہ یہ دیکھیں کونے کے اوپر بہت زیادہ اس نے تانگ کی ہے جی آج تو دیکھتے ہیں ویسے اترا بہت مزے سے اوپر ایک کبوتر بہت چھتری کے اوپر بیٹھا تھا جب یہ آگے یہ اتر گیا تو ٹھیک ہے میرے خیال میں چھتری کوئی لگا ہوا تھا ٹھیک اگر بھائی آتا ہے جب تو پھر انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دونوں لاکھ کے نہ پھر جو ہے نا اس کو مل کے اتاعت نہیں اگر یہ پکڑا گیا تو ٹھیک ہے تو یہ لیں فرینڈز یہ دیکھیں جی یہ اب بھائی آگئے ہیں تو آپ اس کو پکڑ دیں ہیں میں رسی پکڑ گئے کھڑا ہوں اور وہ جی اس کو نہ ہلکا مرکا ڈرا رہے ہیں ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی دیکھیں یہ کونے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ بچ ہے یہ ہلجول بھی نہیں رہا میرے خیال میں نا یہ نکلے آج کسی کا پہلے دینی یہ چھتری کا لگا ہوا تھا اب چھتری کے اوپر ہی جو ہے نا بیٹھ گیا ہی نہیں رہا چھتری سے ایسے چپک ہی گیا ہے چھتری کے اوپر مگر آیا بہت ہیٹ سے نکل گئے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے ایسے جیسے نا میرا کوئی واپس آیا ہوا کبوتر ہو اس طرح آگے تو سیدھا اوپر ہی آگے بیٹھ گیا اب یہ دیکھتے ہیں جس کو رسی کو کھینچ نے یہ آنے لگا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا اور ہو جا تھوڑا سور ہو جا شہزادے یہ نہیں ہو رہا ادھر ہی پھر جام گیا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا یہ لو جی یہ رسی کھینچ دی یہ آگے اندر پھر میں نیچے اتار کے اس کو پھر انشاءاللہ شوک کرواتا ہوں ٹھیک ہے پکڑا تو گیا ہے نا اب نیچے اتار کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو کیا چیت تو لیں دوستو یہ جی کبوتر ہے جو کہ پکڑا ہے تو ازانے وغیرہ بھی ہونے لگیں اب جلدی جلدی سے نا میں آپ کو اس کا شوک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آنکھ ہے بہت ہائٹ میں تھا یہ میں نے نیچے اتار ہے یہ دیکھیں آنکھ کتنی ابری ہوئی ہے باہر کو آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے یہ اس کے پھر وغیرہ ہیں میں پھر دیکھ رہا ہوں اچھا پھر اس کو بہت بہت کمال کا لگا ہوا ہے میں بتاؤں آپ کو کس وجہ سے یہ دیکھیں یہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دس بھی دیکھیں کتنی بڑی ہے ناوی اس سے چھوٹی ہے اور آٹھ بھی اس سے بھی چھوٹی ہے ٹھیک ہے سیم دونوں طرف سے پھر ہے پھر تو ماشاءاللہ کمال کا لگا ہوا ہے اس کو اور یہ جو ہے اس کی ٹیل ہے اور یہ اس کے پنجے اور پنجوں کے اندر یہ دیکھیں بال کتنے زیادہ سے لگے ہوئے ہیں یہ جی آسمان میں تھا ہائٹ میں کافی زیادہ تو میرا کبوتر نیچے سے اڑا ہوا تھا نہیں ہوں میں اس کو بٹھانے کے لیے کبوتر چھتری کے اوپر میں نے بٹھا دیئے تھے اوپر نیچے ہو رہے تھا کیسے کیسے نیچے آ رہا تھا میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا تھا تو بہت مشکل سے یہ نیچے آیا پھر پھر اس کو میں نے جو اینا بچھتری پہ آئی نہیں رہا تھا جس طرح سے آپ نے دیکھا تو اس کو میں نے پکڑا اب آکے ٹھیک ہے تو یہ بچہ ہے ماشاءاللہ بہت کمال کا بچہ ہے ٹھیک ہے یہ ایسے نہ کچھ سمجھے یہ دیکھیں پیٹ با رکے کھایا ہوئے طرح سے تازہatures ہوتا ہے مگر اسمان باندھ تھا یہ بچہ تو اوپر سے یہ جھو آیا نیچے تو میں جو میرا کبوتر آیا تھا بھو تو جیتا رہا جی وہ تو کوئی نہیں آیا ہے ٹھیک ہے مگر کوئی بات نہیں اس طرح سے ہوتا رہت ہے کوئی بات نہیں اس طرح ہوتا رہت ہے اکسر کبوتر ایک پکڑ لیا چا لیا ہے تو کوئی نہیں اس طرح ہوتا رہتا ہے پکڑا پکڑا ہی تو پھر چلی رہتی ہے نا کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹ سی ویڈیو تھی میدہ صاحب کو پسند آئی ہوگی تو کمیٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے یہ بچہ جو ہے نا وہ بڑا ہوگا کیسا بنے گا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ نیسیوڈے ساتھ فیلم لاکھات ہوگی تب تک جاتے ہیں تھانکس میں فور واشنگ دیشتی